یہ کہانی ہے لوفی نام کے ایک لڑکے کی جو کہ ایک بہت بڑے خزانے کو دونی سمندر میں نکل چکا ہے جس خزانے کا نام ون پیس ہے پھر جب لوفی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلا تو اسے پتہ چلا کہ مرین بیس کی ہیٹ جو کب سے لوفی کو پکڑنے کے لیے پیچھے پڑ ہوئے ہیں وہ اس کی دادا جی ہیں جو اب اس پارٹ کے شروعات میں لوفی کے شپ پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے ساتھ یہ کہانی لوفی کے پاسٹ ماضی میں چلی جاتی ہے جہاں ہمیں پتہ چلا کہ جب لوفی چھوڑا تھا تو اس کی دادا جی تب سے ہی چاہتے تھے کہ لوفی بھی ایک مرین آفیسر بنے لیکن لوفی کو تو ہمیشہ سہی ایک پائرٹ سمندری لٹیرا بننا تھا اسی لیے وہ اپنے دادا جی سے کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں ایک پائرٹ بنوں گا اور بہت بڑا پائرٹ جو سن کر اس کی دادا جی گسے میں آگئے انہوں نے لوفی کو اٹھا کر سائٹ میں پھینک کر مارا اور پھر اس کی بنائی ہوئی کشتی کو بھی توڑ کر ادھر ادھر پھینک دیا پھر وہ اسے بھی اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور اب پیزن ٹائم میں لوفی کی دادا جی جن کا نام گارب تھا وہ اس کے شپ پر بومز کے برسات کر دیتے ہیں پھر وہ ان سب کو سرینڈر کرنے کو گہتے ہیں یعنی خود کو ان کی حوالے کرنے کا پھر لوفی اس کیلئے صاف صاف منع کر دیتا ہے جو سن کر اس کی دادا جی کو گصہ آگیا اسی لئے وہ ایک توپ کا گولہ اٹھا کر ان کی شپ کی طرف پھینکتے ہیں جو دیکھ کر لوفی اپنے جسم کو گوبارے کی طرح بڑا سا پھولاتا ہے اور اس توپ کے گولے کو اپنے سارے ٹکرا کر واپس ان کی شپ کی طرف ہی بھیج دیتا ہے جیسے توپ کا گولہ واپس آ کر ان کی شپ سے ٹکرایا شپ کا اوپر بلا حصہ ٹوٹ جاتا ہے وہ لوگ لڑ کھڑا آ گئے جس بات کا فائدہ اٹھا کر لوفی اپنی شپ کو لے کر یہاں سے نکل گیا یہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو لوفی کو کھانے کی خوشپو آتی ہے وہ غور کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو ایک طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ خوشپو یہاں سے آ رہی ہے جو دراصل ایک ہوتل تھا تو ابھی اپنی شپ اس طرف ہی لے چلتے ہیں یہ ہوتل کافی بڑا اور شاندار تھا یہ ساتھی اندر جا کر وہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یہاں ہم ایک بہت اچھے شیف کو دیکھتے ہیں جب بہت مزے مزے کی کھانے بناتا تھا اس وقت بھی ہوئے خاص قسم کے ڈش تیار کر رہا ہوتا ہے لیکن تب یہاں اس ہوتل کا مالک وہاں پر آ کر شیف کو بہت ڈاڑتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری یہ ڈش بلکل بیکار ہے وہ اس پر پھر بہت چلا کر شیف کی جگہ اسے ویٹر بنا کر باہر بیجتا ہے شیف جو باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر دو آدمی لڑ رہے ہیں اسے غصہ آ گیا کہ یہ ہوتل کا ماحول خراب کر رہے ہیں تو یہاں وہ اپنے ٹانگوں کی طاقت دکھاتا ہے وہ زور زور سے انہیں ٹانگیں مار کر اچھا سبق سکھاتا ہے اور چکچا وہاں پر بٹھا دیتا ہے پھر وہ لوفی اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ کر ان کا آرڈر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یعنی کہ انہوں نے کیا کھانا ہے ادھر لوفی کی دادا جی انہیں گارب نے اپنی شپ ٹھیک کر لی تھی اب تب ہی گارب کے پاس ایک قیدی لڑکا آتا ہے جو اب مرین آفیسر ہے ساتھی و لوفی کا دوست بھی ہے وہ گارب سے کہتا ہے کہ ہمیں دوسری مرین گروپ سے مدد لینے نہیں چاہیے پر گارب ان سے مدد لینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور اب وہ ایک آدمی کو کال کرتے ہیں جو پائلٹس کا تلوار باز تھا وہ اس دنیا کا سب سے بہترین تلوار باز تھا جو اس وقت بھی کچھ دوسری پائلٹس سے لڑ رہا ہوتا ہے اور تلوار سے مار مار کر آسانی سے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا اپنی تلوار کی مہارت سے سب کو مارنے کے بعد وہ ان پائلٹس کے شپ کو بھی اپنی تلوار سے توڑ دیتا ہے جس سے ان کے شپ پانی میں ڈوب چاہتی ہے تب ہی پائلٹس کا ہیڈ اپنی مشین گن سے تلوار باز پر گولا پھینکتا ہے لیکن وہ اپنی تلوار سے اس گولے کی دور ٹکڑے کر دیتا ہے پھر وہ آگے بڑھا اور پائلٹس کے ہیڈ کو بھی مار دیتا ہے گارب یہاں پر تلوار باز کو لوفی کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ قیدی لڑکا یعنی مرین آفیسر چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا صفائی کرتے ہوئے مرین آفیسر دوسرے آفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہ تلوار باز کون ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ تلوار باز دنیا کا سب سے بڑا تلوار باز ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا وہ بھی پائلٹس کا ہی تلوار باز ہے اور پائلٹس کو گورنمنٹ روک نہیں پائی اس لئے گورنمنٹ نے ان سب پائلٹس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو ابھی لوگ مرین فوجیوں کی مدد کرتے ہیں بدلے میں مرین فوجی بھی نے کچھ نہیں کہتے ان کے بیچ میں نہیں آتی ہے جو مرضی کریں یہ سن کر مرین آفیسر قیدی لڑکا کافی حیران رہ جاتا ہے پوچھتا ہے پر مرین آفیسر تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو پھر وہ پائلٹس کو کچھ بھی کرنے کیسے دے سکتے ہیں انہیں روکتے کیوں نہیں جس پر دوسرا آفیسر جواب دیتا ہے کہ یہی دنیا داری ہے نہ تم ہمیں کچھ کہو اور نہ ہی ہم تمہیں کچھ کہیں گے یہ سب جاننے کے بعد وہ لڑکا گارب کے پاس سیاروں سے کہتا ہے لیکن میں چانتا ہوں لوفی کو پکڑنے کے لیے آپ نے اس دلوار بس پائلٹ کو بھیجا ہے تو بتائیں آپ ہم لٹیروں کی مدد کیسے لے سکتے ہیں کیا ان کے لیے کانون الگ سے ہے اور عام لوگوں کے لیے الگ سے جس پر گارب اسے سمجھاتے ہیں کہ بھئی دنیا ایسی ہے یہ سیدھی دیکھتی ہے پر ہے نہیں ٹیڑی ہے تو اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ جو کانون ہم بنائیں ہر جگہ اس پر ہی عمل کیا جائے تو اسی لیے ہمیں اسے کی ساتھ جینا ہوگا اسے ہی اپنا کر چلنا پڑے گا تو تمہیں بھی اس بات کو قبول کر لینا چاہیے تم یا میں اکیلے دنیا کو نہیں بدل سکتے اسے گارب کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے ادھر لوفی اور اس کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں لیکن جب بل بڑھنے کی باری آتی ہے تو لوفی کہتا ہے کہ وہ کیا ہے دراصل بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں جب مجھے وہ خزانہ ون پیس مل جائے گا نا تو میں آپ کے یہ پیسے سو سمجھ چکا دوں گا یہ سن کر ہوتل کی مالک کو گصہ آ گیا اور وہ لوفی کو پکڑ کر کچن ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بل نہیں بھر رہے نا تو لو اس ہوتل کی سارے گندے بٹن اب تمہیں دونے پڑیں گے اتنے دیر میں یہاں پر وہ شیف بھی آ جاتا ہے جس کو دوبارہ ہوتل کا مالک ڈانٹنے لگا اب لوفی جب بٹن دو رہا تھا تو اسے وہاں پر وہ شیف کی بنائی وہ خاص ڈش بھی نظر آ جاتی ہے جسے وہ تھوڑا سا چکتا ہے وہ اسے بہت مزے کی لگی تو لوفی اسے بھی سارا کھا جاتا ہے جس کی بات وہ شیف سے ہی بات کرتا ہے اور کہتا ہے ویسے مان گیا تمہارے ڈش کمال کی تھی مزہ آ گیا جس پر شیف جواب دیتا ہے کہ میں اس ہوتل کا سب سے بڑا شیف ہوں لیکن ہوتل کا مالک میری ایک نہیں سن میرا ایک سپنا ہے میں اس دنیا کا سب سے بڑا شیف بنا چاہتا ہوں اور میں اس جگہ کو ڈھوڑنا چاہتا ہوں جہاں پر دنیا کے تمام جانور مل سکتے ہیں اور وہاں پر پکانے کے لیے مزے مزے کے مسائلے بھی ملتے ہیں جس انگر لوفی اس کی اوصلہ افضائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنا یہ سپنا ضرور پورا کرنا چاہئے اب تب ایک لڑکا بھاگتا ہو یہاں پر آیا کیونکہ اسی ضرور کی بھوک لگی ہوئی تھی تو اس لئے وہ شیف جلدی جلدی اس کیلئے کھانا بناتا ہے اور وہ لڑکا بڑے مزے لے کر جلدی جلدی کھانا کھانے لگتا ہے اب اس کی رحم دلے دے کر لوفی شیف کو کہتا ہے کہ تم بھی ہماری ٹیم میں شامل ہو جاؤ ہم خزانے ون پیس کو ڈھوڑنے جا رہے ہیں اب ون پیس کا نام سنگر وہ لڑکا کہتا ہے کیا تم ون پیس ڈھوڑنے جا رہے ہو میں اور میرے ساتھی بھی وہیں گئے تھے لیکن گریئر لائن بہت قطرناک جگہ ہے وہاں پر ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا صرف اکیلا میں ہی زندہ بچ کر واپس آیا ہوں میرے سارے ساتھی بھی مارے گئے تو تم بھی وہاں جانے کا خیال اپنی دماغ سے نکال دو اب یہاں یہ لوگ باتیں کر رہے تھے جبکہ باہر وہ تلوار باز پائرٹ بھی آ چکا تھا یہاں لوفی کا دوست بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے مرین فوجیوں کو ہرا دیا میرا ایک دوست بھی ہے لوفی تب اس نے ہی کیا اب لوفی کا نام سن کر وہ تلوار باز کہتا ہے کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں مجھے لے چلو اسے ملوانے تب لوفی کا دوست اسے پہلے نامی اور تلوار باز کے پاس لاتا ہے یعنی زورو کے پاس جو لوفی کا ساتھی ہے یہاں تلوار باز زورو دوسرے تلوار باز کو دیکھتے ہی بچان لیتا ہے اور کیونکہ زورو کو دنیا کا سب سے بڑا تلوار باز بننا تھا اپنی دوست کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نہیں بھانا تھا اس لئے یہاں پر زورو دوسرے تلوار باز کو تلوار کے لڑائی کے لیے چیلنج کر دیتا ہے دوسرے تلوار باز زورو کے چیلنج کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم صبح ملتے ہیں اتنا کہہ کر وہ یہاں سے چلا گیا یہ سن کر نامی اور لوفی کا دوست کافی خبرہ چاہتے ہیں اس لئے اب یہ لوگ جلدی سے لوفی کے پاس آتے ہیں یہاں پر نامی لوفی کو سب کچھ بتا دیتی ہے یہاں نامی خود بھی زورو کو یہ لڑائی لڑنے سے منع کرتی ہے کیونکہ اس لڑائی میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی جس پر زورو کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ لڑائی لڑنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا سپنا پورا کرنا ہے اس دنیا کا سب سے بڑا تلوار باز بن کر جس ان کے لوفی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں منع نہیں کرتا یہ تمہارا سپنا ہے کہ تم اسے پورا کرو کیونکہ میں اپنے دوستوں کی سپنوں میں نہیں آوں گا کبھی بھی پر اس بات سے نامی کو کافی گصہ آ جاتا ہے کیونکہ اب وہ ان کو اپنا دوست ماننے لگی تھی پر کیونکہ وہ اس کی بات نہیں مان رہے تھی تو وہ انہیں چھوڑنے کا پلان بناتی ہے وہ اپنا سارا سامان پیہ کرنے لگی اس نے اپنے ساتھ گرینڈ لائن کا نقشہ بھی رکھ لیا تھا جو اسے چاہیے تھا سارا سامان پیہ کرنے کی بعد اگلی صبح انہیں چھوڑنے کیلئے ملکل تیار تھی اگلی صبح لوفی زورو اور ان کا دوست تلوار باز کے پال جاتے ہیں جہاں تلوار باز زورو سے لڑنے کیلئے اپنے چھوٹے سی تلوار نکال زورو اپنے دو تلواریں لے کر اس کی طرف بڑھا لیکن وہ تلوار باز اپنے چھوٹے سی تلوار سے اس کے وار کو رو کر دور پھینگ دیتا ہے یہاں زورو اسے ہار رہا تھا لیکن پھر وہ اپنے سپنے کو یاد کرتا ہے اور اس کے حوصلہ افسائی ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا لیکن تب یہاں تلوار باز اپنے چھوٹے سی تلوار زورو کے اندر گسا دیتا ہے یہ دیکھ کر ان تینوں کی ہوش اٹ جاتے ہیں نامی بھی یہاں پر آ گئی تھی کیونکہ اسے اپنے دوستوں کی فکر ہو رہی تھی پر یہاں پر زورو ابھی بھی ہار نہیں مانتا جو دیکھ کر تلوار باز کہتا ہے کہ تم واقعی بہادر ہو تو مقابلہ تو بڑا بنتا ہے جو کہہ کر وہ اپنے بڑی تلوار نکال لیتا ہے زورو بھی اپنے تیسری تلوار نکال لیتا ہے اسے موں میں رکھ کے دو تلواریں ہاتھ میں پکڑ کر وہ تلوار باز پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تلوار باز اپنے تلوار سے اس کی دونوں تلواروں پر ہلکا سا کٹ مارتا ہے جس سے اس کی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں ان کا چورا بن جاتا ہے لیکن ابھی بھی زورو حمد نہیں آرتا بلکہ اسے لڑنے کے لیے مرنے کے لیے بلکل سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اب اس لڑائی کو قتم کرنے کے لیے تلوار باز زورو کے سینے پر اپنے تلوار مارتا ہے زورو کو کٹ لگ گیا اس لیے وہ نیچے کر جاتا ہے تلوار باز زورو سے کافی متاثر ہو گیا تھا اس لیے اب وہ یہاں اپنا کام نہیں کرتا یعنی لوپی کو نہیں پکڑتا اور زورو سے کہتا ہے کہ تم سچ میں بہادر ہو اس لیے اب تم دوبارہ سے ٹھیک ہو جاؤ اور طاقتور بند کر میری پاس آجانا میں تمہارا انتظار کروں گا جو کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور اب تب یہاں زورو بھی ہوش ہو جاتا ہے لوپی نامی اور ان کا دوست اسے اٹھا کر اپنے شپ پر لے آتے ہیں یہ جب اس کا کٹ دیکھتی ہے تو انہی سمجھ لگ جاتی ہے کہ زورو کو بچانے کے لیے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو مدد کیلئے لوپی اسی شیف اور اس کی مالک کے پاس آتا ہے وہ یہاں ساری بات بتا دیتا ہے اور ڈاکٹر کا پوچھتا ہے اس پر ہوتل کا مالک کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور اووہ کودی اس کی مدد کیلئے چلا جاتا ہے ہوتل کا مالک کودی زورو کی مرم پٹی کرنے لگتا ہے وہ اس کی زخم پر ٹانگیں لگاتا ہے پھر مشلے کے خال کو اس کے اوپر لگا دیتا ہے تاکہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے پر ساتھ میں وہ اس کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے تمہارا دوست زندگی اور موت کی بیچ کھڑا ہوا ہے اس کا بچنا مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے اس کی دوستوں کو کافی ٹینشن ہوئی اور اووہ زورو کو وہاں پر لٹا دیتے ہیں تلوار باز پارٹ جب اپنی شپ پر آیا تو گارب اس کے پاس آتے اور پوچھتے ہیں کہ لوپی کہاں ہیں اسے پکڑ کے نہیں لائیں ون پیس کو ڈھوڑ نکالے گا جو کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اب لوپی کے نا آنے پر گارب کو بہت گصہ آ گیا وہ سمان کی توڑ پوڑ کرنے لگتا ہے اور ان کی یہ ساری باتیں چھپ کر کہہ دی لڑکی نے سن لی تھی ادھر شیف سب کیلئے کھانا بناتا ہے پر لوپی کھانا نہیں کھاتا کیونکہ اسے زورو کی ٹینشن سے بھوگ ہی نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی وہ کوئی فیصلہ لے پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے جس پر شیف اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم ان سب کی کیپٹن ہو اور کیپٹن کو فیصلہ لینا چاہیے پھر چاہے وہ جیسا بھی فیصلہ ہو اور جو اس ہوتل کا مالک ہے ایک وقت میں وہ بھی پاریٹس کا کیپٹن ہوا کرتا تھا اور فیصلے لینے اسے کافی اچھے سی آتی تھی یہ سن کر لوپی حیرت میں پڑ گیا پوچھتا ہے کہ تم ان سے کیسے ملے تھے جس پر شیف بتانے لگتا ہے کہ کافی سال پہلے جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ شیف میں تھا کھانا بنا رہا تھا تو تبھی اس ہوتل کے مالک نے ہمارے شیف پر حملہ کر دیا سب لوگ ڈر کر بھاگ گئے تھی اور میں ایک جوہاں پر آ کر چھوپ گیا لیکن پھر تبھی وہاں پر اس ہوتل کا مالک آ گیا اس نے میری بنائے ہوئے ڈش کو چکھا جو اسے کافی مزے کی لگی لیکن پھر وہ اس ڈش کو اپنے طریقے سے بدلنے لگا پر تبھی میں نے سامنے آ کر اس پر حملہ کر دیا اس نے مجھے پکڑ لیا اور جب اسے پتا چلا کہ اوڈش میں نے بنائی ہے تو وہ کافی متاثر ہو گیا وہاں میں نے اسے اپنا سپنا بھی بتایا کہ میں ایک دن اپنے پسندیدہ جگہ کو ڈونڈ کر رہوں گا اور وہاں پر کھانا بنا کر دنیا کا نمبر ون شیف بن جاؤں گا میں یہ بتا ہی رہا تھا کہ تبھی سمندر میں تیز توفان آ گیا جس سے ہمارے شیف پلٹ گئی اس میں پانے بڑھنے سے پوری شیف تباہ ہو گئی جس میں بری طرح ہم بھی ٹوپ گئی لیکن پھر جب میری آنکھیں کھلیں تو میں اس ہوتل کی مالی کے ساتھ سمندر کے بیچو بیچ ایک جگہ پر بھرسا ہوا تھا دراصل اس نے میری اور اپنے جان پچھا لی تھی یہاں اس کے پاس دو بیک تھے چھوٹے والا بیک اس نے مجھے دے دیا جس کے اندر کھانا تھا میں نے دیکھا کہ تو بڑا چلاک ہے بڑا بیک خود رکھ لیا اور چھوٹا مجھے دے دیا میں نے اسے پوچھا بھی کہ تم نے مجھے چھوٹا بیک کیوں دیا اور بڑا خود کیوں رکھا جس پر اس نے کہا کیوں کہ میں بڑا ہوں تو کھانے کے لیے مجھے زیادہ سمان چاہیے پھر اس نے مجھے کہا کہ دوسری سائٹ پر جاؤ اور کسی شپ کے آنے کا انتظار کرو جب تک کوئی شپ نہیں آ جاتی تو میرے پاس بھی مت آنا یہ سن کر کھانا لے کر میں دوسری سائٹ پر چلا گیا لیکن اب یہاں پر کافی دن گزر گئے تھے اور کوئی شپ یہاں پر نہیں آئی تھی میرے پاس جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا پھر پچیس دن کے بعد مجھے ایک شپ دکھائی دیا میں اسے دیکھتے زوروں سے چلانے لگا پر وہ شپ مجھ سے کافی دور تھی تو وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ پاتے اور پھر ایسے ہی وہ چلا گیا پھر ایسے ہی تیس دن گزر گئے اور میرا کھانا تقریباً ختم ہو ہی گیا تھا اس لئے تب میں نے بس اتنا ہی کھانا کھانا شروع کر دیا جتنا مجھے زندہ رکھ سکتا تھا پھر ایسے ہی پچاس دن گزر گئے میرا کھانا بلکل ختم ہو گیا تھا اور میرا بھوک سے برا حال تھمیں تڑپ رہا تھا مجھے بہت گصہ آ گیا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہوتل کی مالی کا کھانا چراتا ہوں میں چاکو لے کر اس کی پاس گیا میں نے دیکھا کہ اس کی بھی حالت میری طرح بہت خراب ہے اور اس کا جو بیک تھا وہ ویسا کا ویسا وہیں پڑا ہوا تھا میں نے اس میں چاکو مار دیا اور اس میں کوئی کھانا نہیں تھا بلکہ سونا چاندی موڈی اور زیورات تھے جس کا مطلب کہ اس نے اپنے لئے کوئی بھی کھانا نہیں رکھا سارا کسرہ مجھے دے دیا اور آج تک وہ زندہ اس لئے تھا کیونکہ اس نے ان دنوں میں اپنا ہی پیر کاٹ کاٹ کر کھایا تھا اس کی ایسے حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لئے میں تو انجان تھا پھر تم نے میرے لئے یہ سب کیوں کیا جس پر ہوتل کے مالک نے مجھے بتایا کہ جو جگہ تم ڈونڈ رہے ہو اس جگہ کو ڈونڈنا میرا بھی سپنا تھا لیکن میری ساری زندگی اس کو ڈونڈتے ہی گزر گئی اور وہ جگہ مجھے نہیں ملی اس لئے میں چاہتا تھا کہ تم زندہ رہو جس کے بعد بڑے ہو کر تم اپنا اور میرا سپنا پورا کرو وہاں پر کھانا بنا کر یہ ساری باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اب کہانی پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر وہ شیف ان کو کہانی سنا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر پچاسی دنوں تک پھسے رہے ہیں جس کے بعد وہ آئیک شپ نے آ کر ہماری جان بچائی اور اب لوفی تمہیں بھی اس کی طرح کوئی فیصلہ لینا چاہیے اب یہ اتنی بڑے کہانی سننے کے بعد بھی لوفی کو کچھ سمجھ نہیں آتا نامی زورو کے پاس بیٹھی ہوتی ہے وہ کتابوں سے اسے کہانیاں سنا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی تاکہ اسے جلدی ہوش آ جائے لیکن وہ تو ہوش میں آنے کا نامی نہیں لے رہا تھا اور تب یہاں لوفی آ جاتا ہے نامی اس پر بھڑک پڑتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اگر تم چاہتے تو زورو کو اس سب سے روک سکتے تھے پر تم نے اسے نہیں روکا لیڈنے دیا جس پر لوفی کہتا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن میں ان کے سپنوں کے آگے کبھی بھی نہیں آوں گا اور اس کی طرح تمہارا بھی کوئی سپنا ہوگا نا جسے تم پورا کرنا چاہتے ہو جو سنن کر نامی کافی جس بات ہی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر کوئی تمہارے جیسے نہیں سوچتا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنے سپنوں کے بارے میں ہی سوچتا رہی جو کہہ کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے ادھر گار کیدی لڑکی کے پاس آتے ہیں اور اسے بتا دیتے ہیں کہ لوفی میرا پوتا ہے اور میں اس کا دادا ہوں اب وہ یہ بات سن کر اتنا حیران نہیں ہوتا کیونکہ یہ بات دوستے پہلے سے ہی بتاتی اب یہاں پر گار بتاتے ہیں کہ میں بچپن سے چاہتا تھا کہ لوفی ایک مرین آفیسر بنے لیکن اس نے کبھی بھی میری بات نہیں مانی ہمیشہ میں صحیح ہی زد کرتا رہا کہ میں پارٹ بننا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بھی لوفی کی ساتھ رہا ہوں اور وہ باقیوں سے بلکل الگ ہے بلکل الگ سوچتا ہے وہ پارٹ ہی بنے گا کبھی بھی وہ اپنے سپنے کو نہیں چھوڑے گا اسے اس کا اتنا جنون ہے کہ اگر پارٹ بنے کیلئے اسے اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ مر جائے گا اس لئے سر اب میں آپ سے کہتا ہوں لوفی کی جان چھوڑ دیجئے یہ سارے باتیں سن کر گار بس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس نے ایک زب سے لگا لی تھی وہ اپنے سارے مرین آفیسرز کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پارٹس اپنی بات کے پکی ہیں وہ مصبوط ہے کبھی بھی اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے اسے لئے اب سے ہم بھی سخت بنیں گے اور ہم بھی اب سے کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے ہم ہر حال میں پارٹس کا مقابلہ کرتے جائیں گے اب اس ہوتل میں مچواروں کا ہے جس کا نام آرلونگ تھا وہ اپنی دو ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو خطرناک اور برا تھا اور وہ انسانوں کو بھی کھایا کرتا کیونکہ وہ انسانوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اب تبھی آرلونگ کے پاس ہوتل کا مالک آتا ہے اسے کہتا ہے کہ بھائی تم کون ہو اور موٹ آ کر یہاں پر کیسے آگئی یہ میرا ہوتل ہے جس پر آرلونگ کہتا ہے کہ میں اس پورے علاقے کا مالک ہوں میں یہاں پر لوفی نام کے ایک لڑکے کو ڈھوڑنے آیا ہوں اور اگر وہ یہاں پر جلدی نہ آیا تو میں تمہارے ہوتل کے سبھی لوگوں کو مار کر کھا جاؤں گا اب یہ ساری باتیں چھپ کر نامی سن لیتی ہے اور فوراں بھا کر اپنی ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں ساری بات بتا دیتی ہے کہتی ہے کہ وہ آرلونگ بہت خطرناک ہیں ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہئے یہ سن کر شیف وہاں سے جانے لگتا ہے کہتا ہے کہ اگر وہ خطرناک ہے تو ہماری ہوتل کو نقصان پہنچائے گا میں اسے بچانے کے لیے جا رہا ہوں تب لوفی اسے روکر کہتے ہیں کہ روک جاؤں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور اب وہ اس کے ساتھ ہوتل کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے ادھر آرلونگ وہاں پر بیٹھے ہوئی سبھی انسانوں پر آج اپنی سارے بڑھا سارا غصہ نکال دیتا ہے کیونکہ انسان ان مچواروں کو بہت برا سمجھتی تھی جس کا کٹا ہوا سر رکھتا ہے جس کا کٹا ہوا کان لوفی کی ٹوپی سے نکل کر باہر آتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے یعنی کہ یہ جوکر کب سے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور آرلونگ کو بتا رہا تھا اب آرلونگ کا ساتھی جوکر کے سر کو دوبارہ سے اپنی بیگ میں ڈال دیتا ہے آرلونگ لوفی سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے گرینڈ لائن کا نقشہ دے دو پر وہ منع کر دیتا ہے ہوتل کا مالک کیچھے سے آ کر آرلونگ پر گولی چلا دیتا ہے گولی اس کو چھوکر نیچے گر گئی پر آرلونگ کو ہلکی سی خروش بھی نہیں آئی یہ دیکھ کر آرلونگ ایک ساتھی کو گصہ آ گیا وہ ہوتل کی مالک کی ٹانگ پر پیر مار کر اسے نیچے فینک دیتا ہے پھر مکہ مار کر اسے دور پھینک کے مارتا ہے یہ دیکھ کر شیف کو بہت گصہ آیا وہ آرلونگ کی ساتھی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا اس کے چہرے پر اپنی ٹانگوں کی طاقت دکھاتا ہے اور اس پر ایک ساتھ وہ سارے ٹانگیں مارتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی بہت طاقتور تھا وہ ہلکہ سا ہاتھی مار کر شیف کو دور پھینک کے مارتا ہے یہ دیکھ کر لوفی بھی اپنی خاص موف کا استعمال کرتا ہے یعنی اپنی لجکتار طاقت سے جو اس کے پاس تھی اس کے مطلب سے اپنے ہاتھ کو لمبا سکر کے وہ آرلونگ کے موہ پر مکہ مارتا ہے لیکن آرلونگ اس کے وار کو رو کر لوفی کو ہی اپنے ہاتھوں میں بچوں کی طرح پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے اٹھا کر ہوتل سے باہر پھینک کے مارتا ہے وہ خود بھی باہر آ گیا اور اب ان دونوں کی بیچ زبردست لڑائی چھڑ جاتی ہے آرلونگ لوفی کو پٹک پٹک کر مار رہا تھا لیکن لوفی کو بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اسے تو مزہ آ رہا تھا وہ انچوائی کر رہا تھا اس لئے وہ آرلونگ کی طرف دیکھ کر ہسنے لگتا ہے پھر لوفی اٹھ کر اپنا ہاتھ لمبا کرتا ہے اور آرلونگ پر کئی بار مکوں سے حملہ کرتا ہے لیکن تب بھی آرلونگ اس پر تمندر کا پانی پھینک دیتا ہے جس سے یہاں پر لوفی کی طاقتیں کم ہونے لگتی ہے جس کے بعد وہ لوفی کو پکڑ کر اسے کھانا ہی والا تھا کہ تب یہاں پر نامی آ کر آرلونگ کو ایسے کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے گرینڈ لائن کا نقشہ مل چکا ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اب یہاں ہمیں پتا چلا کہ نامی شروع سے دراصل آرلونگ کے لیے ہی کام کر رہی تھی اور اس کی بازو پر جو نشان تھا وہ بھی آرلونگ کا ہی تھا اور اس کا مقصد گرینڈ لائن کا نقشہ چورانا ہی تھا اس لئے وہ اتنے وقت سے لوفی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ تھی اب اس کی سچائے جان کر لوفی کو کافی گصہ آتا ہے اب آرلونگ لوفی کو کھانا چاہتا تھا پر نامی اسے کہتے کہ بچے کو کھا کر کیا گر ہوگے ایسا کرو اسے پانی میں پھینک دو تب آرلونگ نے ایسے کی اور وہ اسے پانی میں پھینک دیتا ہے لوفی پانی میں ڈوبنے لگا لیکن تب یہاں پر شیف نے آ کر اس کی جان بچا لی وہ اسے باہر لے آیا تب ٹھیک ہونے کی بعد لوفی زورو کی پاس آتا ہے زورو کو بھی ہوشانہ شروع ہو گئی تھی جو دیکھ کر لوفی بہت خوش ہو جاتا ہے پر نامی نے جو ان کے ساتھ کیا اس پر لوفی کو یقین نہیں آ رہا تھا ہوتل کا مالک شیف کو کہتا ہے کہ بس اب تم یہاں سے جاؤ اور اپنا اور میرا سپنا پورا کرو اس جاں کو ڈھونڈ کر جس پر شیف وہاں سے چلا جاتا ہے اب زورو کی ہوش میں آنے کی بعد لوفی فیصلہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نامی کو ڈھونڈنے جائیں گے وہ جب یہاں سے نکلنے لگے تو شیف بھی یہاں پر آ جاتا ہے ان کے ڈیم میں شامل ہونے کے لیے جسے کشی کشی لوفی شامل کر پی لیتا ہے کیونکہ ہوتل کی سارے لوگوں کو آخری الویدہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں یہ لوگ لوفی سے پوچھتے ہیں کہ ہم نامی کو ڈھونڈیں گے کیسے تو وہ نے جوکر کا کٹا ہوا سر دکھاتا ہے جو اس کے پاس ہی تھا اور اب وہ کٹا ہوا سر ان کو آگے کا راستہ بتاتا ہے لوفی نامی کو اس لیے ڈھونڈا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نامی یہ سب اپنے مرضی سے نہیں کر رہی بلکہ ایسا کرنے کے پیچھے اس کی کوئی مجبوری ہے یہ لوگ اب ایک آئیلینڈ کی طرف بڑھ رہے تھے جس آئیلینڈ پر نامی آرلونگ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گیم کھیل رہی تھی تب یہاں پر آرلونگ کا ایک آدمی آ کر اسی کہہتا ہے کہ تمہیں آرلونگ نے بلایا ہے تب وہ اسے ملے کے لئے چلی جاتی ہے اس وقت وہ اپنے آرلونگ پارک میں تھا جس کے اندر نامی چلی جاتی ہے جو ایک بیلڈنگ تھی یہاں آ کر وہ پرانے چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے اب یہاں ہمیں نامی کی بچپن کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی موم اور بہن کے ساتھ رہا کرتی تھی ان دونوں بہنوں کی وہ اصلی موم نہیں تھی بلکہ وہ ایک مرین تھی پارٹس کو مارتے ہوئے ان کے سارے ساتھی مارے گئے تھے اور وہ بس اکیلی بچی تھی جہاں تبھی انہیں نامی اور اس کی بہن مل گئی بچیاں میں بلکل اکیلی تھی تو یہاں بچیوں کو اپنی موم مل گئی اور وہ ان کی موم بن کر رہنے لگی کیونکہ انہیں اب جینے کی وجہ مل گئی تھی اب نامی اپنی بہن اور موم کے ساتھ اپنی گاؤں میں بڑی ہسے خوشی رہ رہی تھی لیکن تبھی یہاں پر آرلونگ اور اس کے ساتھیوں نے آ کر حملہ کر دیا وہ یہاں کے لوگوں کو مارنے لگے آرلونگ نے پورے گاؤں کو تباہ کر دیا تھا ہر ایک گھر میں وہ جا رہا تھا نامی کی موم نے ان دونوں بہنوں کو چھپا دیا دروازے کی طرف وہ گن کر کے کھڑی ہو گئی لیکن تبھی اندر آرلونگ آ گیا اور کہتا ہے کہ میں ہر گھر سے ایک انسان کو چھوڑنے کی بدلے ایک لاکھ سکے لے رہا ہوں تو دے دو مجھے اگر تم بچنا چاہتی ہو تو جس پر ان کی موم ایک لاکھ سکے اسے دے دیتی ہیں پر آرلونگ جب وہاں سے جانے لگا تو وہ ٹیبل پر تین پلیٹس دیکھ لیتا ہے اور اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہاں پر یہ اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے یعنی یہاں تین لوگ رہتے ہیں اس لیے وہ ان کی موم کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ باقی لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں وہ کہاں ہیں اپنی موم کو مصیبت میں دیکھ کر نامی اور اس کی بین جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر آ گئی اور نے دیکھ کر آرلونگ موم سے کہتا ہے کہ اب ان دونوں کی بدلی مجھے پچاس پچاس ہزار سکھے چاہیے اور ان کی موم کافی گھب رہا گئی کیونکہ ان کے پاس اور سکھے نہیں تھے اس لیے وہ اسے کہتی ہیں کہ تم ایسا کرو وہ ایک لگ سکھے میری دونوں بچیوں کے بدلے رکھ لو انہیں چھوڑ لو اور مجھے پکڑ کر لے چاہو تو اب آرلونگ دونوں بچیوں کو تو چھوڑ دیتا ہے لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی موم کو مار ڈالتا ہے جس کے بعد نامی آرلونگ کے پاس گئی اور اس کی ٹیم میں شامل ہو گئی جہاں پریزن ٹائم میں کھڑی ہو کر یہ ساری باتیں وہ یاد کر رہی ہی تو اس کے پاس آرلونگ کا چاہتا ہے اب نامی آرلونگ کا ساتھ اس لئے دے رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے بیچ ایک سودہ ہوا تھا جس سودے کے مطابق وہ گرینڈ لائن کا نقشہ آرلونگ کو دے دیتی ہے اس سے وہ خوشتہ والے کے نامی کو کہتا ہے کہ اب تم اپنے پرانے گاؤں جاؤ اور وہاں کے لوگوں سے زبردستی پیسے وصول کر کے لے کر آ ادھر گارب اپنے ٹیم کے ساتھ لوفی کو ڈھونڈتے ہوئے اس ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں وہ ہوتل کے مالک کو دے کر پہچان لیتے ہیں کہ پہلے یہ بھی ایک پائلٹ ہوا کرتا تھا وہ اسے لوفی کے بارے میں پوچھتے ہیں پر ہوتل کا مالک منع کر دیتا ہے کہ میں کسی لوفی کو نہیں جانتا لیکن گارب کو شک ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے یہی پر رکھ جاتے ہیں ادھر لوفی اور اس کے ساتھ یہ سالنڈ پر نامی کے گاؤں میں آ جاتے ہیں اور یہاں کا برا حال دیکھتے ہیں جہاں پر آرلونگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پورے ہی گاؤں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا لوفی اور اس کے ساتھی یہاں پر گاؤں والوں کو دیکھتے ہیں جن سے کولیس آفیسر اور نامی زبردستی پیسے وصول کر رہے تھے گاؤں والی نامی کو دوبارہ دیکھ کر کافی حران رہ جاتے ہیں یہاں پر اس کی بہن بھی تھی جو نامی کو باتیں سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سب لوفی اور اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے نامی نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا گاؤں والوں سے پیسے لینے کے بعد وہ ان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو چلے جاؤ یہاں سے جس سنکر لوفی کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ سب تم جان بوجھ کے نہیں کر رہی بلکہ سب کرنے کے پیچھے تمہاری مجبوری ہے نامی کہتے ہیں کہ جی نہیں تمہیں غلط لگا میں آرلوں کے ساتھ کام کرتی ہوں یہی میرا اصلی روپ ہے اور گریل لین کا نقشہ پانے کے لیے ہی میں تمہارے ساتھی تم سب کو بے وکوف بنائے تو اب تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے پر یہاں لوفی جانتا تھا کہ نامی جھوٹ بول رہی ہے اسی لیے وہ اس کے گھر جاتے ہیں جہاں پر اس کی بہن گن لے کر سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے لوفی کہتے ہیں کہ ہم نامی کی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کی بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی اب یہاں پر شیف اپنی باتوں کا جادو چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں شیف ہوں میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مزے کا کھانا بنا کر کھلاؤں گا جس کی بدلے تم ہمیں نامی کی بارے میں بتا دینا یہ سن کر اس کی بہن مان گئی اور اپنے ساتھ انہیں اندر لیا دی ہے کھانا کھاتے اور یہ لوگ نامی کی بارے میں بات کرنی لگتے ہیں وہ اسی بتاتے ہیں کہ نامی ہمارے ساتھ تھی لیکن پھر اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو آرلونگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمیں بیوکوف بنا رہی تھی تب یہاں اس کی بہن بتاتی ہے کہ ہاں نامی میرے بہن ہے وہ اور میں بچپل میں اپنی موم کی ساتھ رہا کرتی تھی لیکن آرلونگ نے ہماری گاؤں کو تباہ کر دیا میری موم کو بھی مار دیا جس کے بعد نامی اس کے ساتھ جا کر مل گئے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ہی بہن نامی سے نفرت کرتی ہوں یہاں لوفی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے جو نامی ہم سے چھپا رہی ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا گار بوٹل کے مالک سے دوبارہ لوفی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں لوفی کی جان چھوڑ دیں میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت الگ ہے اور وہ ایک بہت بڑا پارٹ بن سکتا ہے جس پر گارب کہتے ہیں کہ بڑے پارٹس کا آخر میں برا انجام ہی ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتا میرے پوتے کے ساتھ ویسا کچھ ہو کہتے لڑکے اور دوسری مرین آفیسر کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوفی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاسی کے آئیلین پر گیا ہے وہ یہ ساری باتیں آنکر گارب کو بتاتے ہیں اس لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب لوفی کو پکڑنے کے لیے وہ بھی اس آئیلین کے لیے نکلنے لگتے ہیں ادھر آرلونگ جسے گریل لین کا نقشہ مل چکا تھا تو اس کے خوشی میں وہ جشن منا رہا ہوتا ہے گاؤں والوں کے پیسے لے کر نامی آرلونگ کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے اپنے گاؤں کے بارے میں بات کرنی ہے آرلونگ کہتے کہ بھی جشن مناو باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی لیکن تب یہاں پر ایک دوسرا مرین گروپ آ جاتا ہے جو بھی اصل میں آرلونگ کے لیے ہی کام کر رہے تھے یہ آرلونگ کی تباہی اپنے مرین بیس پر نہیں بتاتے تھے جس کے بدلے میں آرلونگ انہیں پیسے دیا کرتا تھا اس مرین گروپ کا کیپٹن آرلونگ کو بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کا ایک اور کام کر دیا جس کے بدلے میں آرلونگ اسے کچھ اور پیسے دیتا ہے جو دیکھ کر نامی آرلونگ سے پوچھتی ہے کہ تم ہمارے سودے کی بات کب کرو گے دس کروڑ سکے تیار ہیں اب اپنا وعدہ پورا کرو اب یہاں پر آرلونگ کو کافی حیرانی ہوئی وہ نامی سے کہتا ہے کہ تم اسے ضرور کوئی بات چھپا رہی ہو بتاؤ کیا ہے بات نامی کی حیثی ہے کہ جو بھی ہے تمہیں اپنے سودے سے مطلب رکھنا چاہیے جو ہمارے ڈیل ہوئی تھی مجھ سے وہ سکے لے لو اور اپنا وعدہ پورا کرو اصل میں ہوا یہ تھا کہ آرلونگ نے اس کے گام کو تباہ کرکی وہاں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا تو تب جا کر نامی اسے ملی اور اسے کہا کہ مجھے اپنے ٹیم میں شامل کر لو میں پورے سمندر کا نقشہ سمجھ بھی سکتی ہوں اور بنا بھی سکتی ہوں جو سن کر آرلونگ نے نامی کو اپنے فائدے کیلئے ٹیم میں شامل کر لیا اس پر نامی نے کہا لیکن اس کی بدلے تمہیں مجھ سے ایک ڈیل کرنے پڑے گی میں تمہیں دس کروڑ سکے دوں گی جس کی بدلے میں تم میرے گاؤں اور یہاں پر رہنے والوں کو ازاد کر دو گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ گے اب اس وقت بچپن میں آرلونگ کو لگا تھا کہ یہ تو بچی ہے اپنی پوری زندگی لگا کر بھی اتنے سارے سکے کٹھے نہیں کر سکے گی جو وہ اس ڈیل کے لیے مان گیا تھا مگر اب کیونکہ نامی نے دس کروڑ سکے حاصل کر لیے تھے تو وہ آرلونگ کو اپنا وعدہ نبھانے کا کہہ رہی تھی جس پر آرلونگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل سکے لے کر آ جانا تو تب نامی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اب یہاں پر آرلونگ ایک چال چلتا ہے وہ اپنے ساتھی کو کہہ کر دوسری مورین گروپ کی کیپٹن کو واپس بلواتا ہے تاکہ وہ کیپٹن جا کر نامی سے وہ سارے پیسے ہتھیا لیں اور لاکر آرلونگ کو دیتے اور آرلونگ کو یہ گاؤں چھوڑنا نہ پڑے اب نامی اپنی موم کی قبر کے پاس جاتی ہے اور وہاں کی زمین کھود کر اپنا پیسو سے بھرا ہوا باکس نکالتی ہے جس میں وہ دس کروڑ سکے تھے اتنے ہی دیر میں یہاں پر نامی کی بہن آگئی جو اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر بھڑک گئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ نامی ان کی موم کی قبر کو کھود رہی ہے وہ ایک شاول بیلچا اٹھا کر نامی پر حملہ کر دیتی ہے لیکن تب ہی وہ بیلچا اس باکس کو لگ جاتا ہے اس میں سراغ ہو گیا جس میں سے سکی اور پیسے باہر نکلنے لگتی ہے اتنے سارے پیسے دیکھ کر اس کی بہن کافی حیران رہ گئی تو اب یہاں نامی کو اسے ساری بات بتانی پڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ اصل میں میں یہ سب کچھ اپنے گاؤں کو بچانے کیلئے کر رہی ہوں تاکہ آرلونگ ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر چلا جائے یہ سن کر اس کی بہن کافی جذباتی ہو گئی اسے برا لگا وہ رونے لگتی ہے کیونکہ اب تک وہ نامی کو غلط سمجھ کر اسے نفرت کرتی آ رہی تھی پر اصل میں نامی تو اتنی اچھی تھی کہ وہ سب کو بچانا جا رہی تھی اس کی بہن نامی سے معافی مانگتی ہے اور ان کا پیار پھر سے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اتنی دیر میں یہاں پر دوسرا مرین گروپ آتا ہے جس کا کیپٹن ان سے کہتا ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے یہاں پر کچھ پارٹس پیسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پیسے تقریباً دس کروڑ سکھے ہیں کیپٹن ان سکھوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہی ہیں وہ پیسے تو ہمیں دے دو اب یہ جس پر نامی کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے پیسے ہیں لٹیروں کے نہیں ہیں کیپٹن کہتا ہے کہ نہیں تم جھوڑ بول رہی ہو کیونکہ کوئی بھی اپنی پوری زندگی میں دس کروڑ سکھے جمع نہیں کر سکتا جو کہہ کر وہ اس کی سارے پیسے وہاں سے لے جاتے ہیں اور نامی بیچاری کچھ بھی نہیں کر پاتی اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ انہیں آرلونگ نہیں بیجا ہے وہ ان کے پیشے باکت ہے لیکن بیچاری کچھ بھی نہیں کر پاتی ادھر آرلونگ اپنے ساتھیوں کو انسانوں کے خلاف اور بھڑکاتا ہے اور یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں کو مار دیں گے اور اس گاؤں کو بھی پوری طرح تباہ کر دیں گے ادھر نامی کو آرلونگ پر بہت گصہ آ رہا تھا اسی لئے وہ اپنی بازو پر آرلونگ کا بنا ہوا ٹیٹو چاکو سے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنی بازو پر بار بار چاکو دے کر مارتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر لوفی آ گیا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا کرنے سے روک لیتا ہے اب وہ بیچاری بے بست تھی اس لئے لوفی اور اس کے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ پلیز ہیلپ می یعنی میری مدد کرو تو وہ سارے لوگ اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو گئے لوفی یہاں پر فیصلہ کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں آرلونگ کو مار کری رہوں گا پر تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آرلونگ نے پورے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے اگلی صبح جب یہ وہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ آرلونگ اور اس کے ساتھیوں نے پورے ہی گاؤں کو تباہ و برباد کر کے رہ دیا ہے پر یہاں نامی کی بہنیں گاؤں والوں کو سارے سچائی بتا دی تھی جو پہلے نامی کو گولہ سمجھ رہے تھے اب اس کی مدد کرنے یہاں پر آ جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ ہتھیار بلائے تھے یہاں پر دوسری مرین گروپ کا کلپٹن آ کر گارب کو لوفی کے بارے میں بھڑکانے لگتا ہے کہ اس نے وہاں پر تباہی مچا دی ہے جس پر یہ لوگ اسے مل کر پر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ادھر لوفی اور اس کی ساتھی آرلونگ کے ایریا میں چلے جاتے ہیں یہاں پر لوفی کا دوست اپنے دھویں والے بوم سے وہاں ہر طرف دھویں پھلا دیتا ہے جس کے بعد اب یہاں پر لوفی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے یہاں آرلونگ کے ساتھی تھے وہ خود نہیں تھا تب نامی لوفی کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے آرلونگ پارک میں ہوگا تو اب یہ دونوں اس کے پاس جانے لگتے ہیں جبکہ لوفی کے باقی ساتھی آرلونگ کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اپنی دلواروں سے اپنی مہارتوں سے وہ بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے ادھر نامی اور لوفی بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پر نامی دوبارہ سے گرین لائن کا نقشہ چورا لیتی ہے پر تب یہاں پر آرلونگ بھی اپنے بڑے سے ہتھیار کے ساتھ آ جاتا ہے جس کے اوپر وہ سارے بلیڈز لگے ہوئے تھے وہ اس ہتھیار سے لوفی پر حملہ کر دیتا ہے بلیڈ اسے گردن پر دے مارتا ہے لیکن کیونکہ لوفی لچکدار تھا تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا آرلونگ لوفی کو کہتا ہے کہ بچپن سے اب تک جیسے میں نے نامی کا استعمال کیا تم کبھی بھی نہیں کر سکتے جو سنکر لوفی کو کافی غصہ آ گیا وہ اپنے ہاتھ سے ایک بلیڈ کو پکڑتا ہے جس سے اس میں درارے پڑ جاتی ہیں اور وہ بلیڈ توڑ جاتا ہے اب لوفی اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے پورے ہتھیار کو ہی توڑ کے لگ دیتا ہے اور کہتا ہے کیا کہا تم نے تم نے نامی کو استعمال کیا یہ کوئی چیز نہیں ہے جسے استعمال کیا جائے یہ انسان ہے اس کے بھی پچپن سے اب تک سپنے تھی جو تم نے اسے چھین لیے اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا اتنا کہہ کر لوفی نامی کو کہتا ہے کہ جلدی کرو بھاگ جاؤ یہاں سے اس کی بات مان کر نامی یہاں سے بھاگنے لگتی ہے پر جب آرلون نے اس کا راستہ روکنا چاہا تو لوفی اپنا ہاتھ لمبا کر کے آرلون کو روک لیتا ہے نامی یہاں سے بھاگ جاتی ہے لوفی کا دوست آرلون کے ایک ساتھی کسا لڑتا لڑتا جنگل میں آ گیا تھا وہ اپنے ایک چھوٹے سی بوم سے اس پر حملہ کرتا ہے بوم کے ساتھ آرلون کا وہ ساتھی دور جا کے گرا اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور ایسی وہ جل کر مارا جاتا ہے شیفور زورو لگتار آرلون کے ساتھیوں سے لڑ رہے تھے انہیں مار رہے تھے پر تب ہی جوکر کا کٹا ہوا سر ان سے کہتا ہے کہ میرا سر اور جسم یہی پر ہے تم میرا سر نکال دو پورا ہونے کی بعد میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ہی ساتھ دوں گا لیکن جب انہوں نے اس کے سر کو ازاد کیا اور وہ اپنے جسم سے جڑا تو وہ انہیں چڑھا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب آرلون کا ایک اور ساتھی وہاں پر آ جاتا ہے ان سے لڑنے کے لئے تو اب یہ دونوں مل کر اس سے لڑنے لگتے ہیں جبکہ اندر لوفی اور آرلون کے لڑائے چل رہے تھے کیونکہ آرلونگ لوفی سے کافی طاقت پر تھا تو وہ اسے اٹھا اٹھا کر مارتا ہے اپنے دانت دوبارہ سے نکال لیتا ہے پھر سے وہ لوفی سے لڑنے لگا باہر آرلونگ کا اکیلا ہی ساتھی ان دونوں پر بھاری بڑھ رہا تھا پر یہاں پر اب شیف کو گصہ آ گیا تھا وہ اپنے ٹانگوں کی طاقت یہاں اس پر آزماتا ہے پہلے ایک پر کیک مارتا ہے پھر دوسری بار اب جیسے آرلونگ کا ساتھی دوبارہ اٹھا تو اسی زوردار ٹانگ مار کر دور پھینکی مارتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے زورو اور شیف کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آرلونگ کے تقریبا سارے ساتھیوں کو مار دیا تھا اتنے ہی دیر میں یہاں پر لوفی کا ساتھی بھی آ جاتا ہے اور نقشہ لے کر نامی بھی آ جاتی ہے اندر لوفی نے نوٹس کر لیا تھا کہ مارنے سے تو آرلونگ کو کچھ نہیں ہو رہا تو اسے چوٹ پہنچ جانے کے لیے وہ اس کے بیلدنگ کو یہ تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے بھاری بھاری مکوں سے وہ یہاں کے دیواریں توڑتا جا رہا تھا یہ دیکھ کر آرلونگ کو بہت گصہ آیا اور اب وہ لوفی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے پر لوفی اب روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ آرلونگ کے اس آرلونگ پارک کو تباہ کرتا ہی جا رہا تھا اب لوفی ایک ساتھ سینکڑوں مکوں کی آرلونگ پر بارش کر دیتا ہے اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارتا ہے پر آرلونگ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا اب یہاں پر لوفی اپنے ٹانگ لمبے کر کے اوپر کرتا ہے وہ چھت سے مار کر اس بیلڈنگ کو توڑ دیتا ہے جس سے پوری بیلڈنگ ٹوٹ کر گرنے لگتی ہے اور لوفی اس کے نیچے آرلونگ کو تباہ دیتا ہے اور اب یہ پورا پار تباہ و برباد ہو جاتا ہے باہر کھڑے لوفی کے دوست یہ دیکھ کر کافی دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بھی ملبے کے نیچے دب کر مر گیا ہوگا لیکن تبی لوفی ایک دم زمین کو جڑتا ہوا پاہی آتا ہے اسے زندہ دیکھ کر یہ دوست کافی خوش ہو جاتے ہیں اور اب سب کچھ بلکل نورمل ہو گیا تھا رات کو یہ گاؤں والے جشن منا رہے تھے کیونکہ آخر کار آرلونگ سے ان کی جان چھوڑ گئی تھی اور اب وہ لوگ آزاد تھے یہ لوگ وہاں پر بہت مزے کرتے ہیں شیف سب کیلئے کھانا بناتا ہے جبکہ لوفی کا دوست وہاں سب کو اپنے قصے سناتا ہے لیکن تب یہاں گارب اور اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں وہ ان کو گن پوائٹ پر سرینڈر کرنے کو کہتے ہیں یہاں پر گارب اب لوفی کو کہتے ہیں کہ بیٹا اب تو ہار مان لو آخر میں تمہیں بکڑنے آ ہی گیا بچپن سے میں تمہیں ایک مرین آفیسر بنانا چاہتا تھا بلکل اپنے جیسا لیکن آخر تم پائرٹ بن ہی گئے جو تمہارا سپنا تھا جو سن کر لوفی مسکرا کر کہتا ہے کہ دادا جی میں پائرٹ بنا نہیں ہوں بلکہ میں پیدا ہوتے ہی پائرٹ ہوں اب یہ سن کر گارب کو گصہ آ جاتا ہے اور اب وہ لوفی سے لڑنے لگتے ہیں وہ اپنا مکہ بنا کر لوفی کو زور سے دے کر مارتے ہیں اور وہ کافی دور جا کے گرتا ہے لوفی کہتے ہیں دادا جی آپ مصبب بڑے ہیں میں آپ سے نہیں لڑ سکتا جس پر گارب کہتے ہیں کہ نہیں یہاں یہ بات مت سوچو اور آؤں پلٹ کر مجھ پر وار کرو تب یہ سن کر لوفی کھڑا ہوا وہ اپنے ہاتھ لمبے کر کے روکڑ کی طرح بن چاہتا ہے لیکن وہ ایک ہی مکہ سے اسے دھیر کر کے رکھ دیتے ہیں پھر گستے میں گریب لوفی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گریان لائن پر جانا بچوں کو کام نہیں ہے وہ جو کہاں کتنی خطرناک ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے لوفی کہتے ہیں دادا جی آپ میرے ساتھ چاہے جو مرضی کر لیں لیکن میں اپنا وہاں پر جانے کا سپنا نہیں چھوڑوں گا جو سن کر اس کے دادا جی تنگ آ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اپنے ٹیم کی پاس آ کر کہتے ہیں کہ موٹ آ کر یہاں پر کیا کھڑے ہو کیا تماشا دیکھ رہے ہو جاؤ اور آرلوں کے ساتھوں کو پکڑ کر یہاں میرے پاس لے کر آؤ جو سن کر ان کی ٹیم وہاں سے چلی جاتی ہے اب دوسری مرین گروپ کا کیپٹن گارب سے آ کر کہتا ہے کہ لوفی اور ان کے ساتھیوں کا کیا کرنا ہے آپ نے ان کو بیٹا پکڑے یہی تو اسے لٹے رہے ہیں جو سن کر نامی کو غصہ آ گیا وہ ڈنڈے سے اس پر حملہ کر کے اسے بھی ہوش کر دیتی ہے تب یہاں پر لوفی بھی آ گیا گارب اسے کہتے ہیں بیٹا میں جان دا تھا کہ تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی تم بالکل اپنے دادا جی پہ گئے ہو مجھ پر اپنے ارادے کی بلکل پکے ہو میں تو بس تمہارے ٹیسٹ لے رہا تھا کہ تم کتنے دیر تک اس بات پر ٹیرے رہو گے یہ سب کو سن کر لوفی کافی چونگ جاتا ہے تب اس کی دادا جی کہتے ہیں کہ بیٹا اب سے تم ازاد اور اکیلے ہو لوفی کہتا ہے نہیں دادا جی میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں مگر تبھی گارب وہاں سے چلے جاتے ہیں اب لوفی کے پاس ہوئی قیدی لڑکا اس کا دوست آتا ہے اور اسی لوفی کا ہی وانٹڈ پوسٹر دے کر کہتا ہے کہ لو بھئی تمہارا سپنا پورا ہو گیا تم بھی وانٹڈڈ کے لسٹ میں آ گئے ہو جس کے پیچھے دنیا بھرکی آرمی لگی ہویا تمہیں پکڑنے کے لیے اور تمہیں پکڑنے کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسے رکھے گئے ہیں یہ سن کر لوفی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ آج آخرکار اس کا سپنا بورا ہو ہی گیا تھا وہ ایک پائرٹ بن گیا قیدی لڑکا وہاں سے چلا گیا لوفی اپنے دوستوں کے پاس آ کر اس سب کے بارے میں انہیں بھی بتاتا ہے ابھی سن کر اس کے دوست خوش بھی تھے لیکن پریشان دی ہو جاتے ہیں کیونکہ وانٹڈڈ ہونے کی وجہ سے اب پوری دنیا کی آرمی ان کے پیچھے پڑ جائے گی جس پر لوفی کہتے ہیں کہ نئی پریشان مت ہو ہم یہاں پر نہیں رکیں گے ہم جائیں گے گرینڈ لائن جس کے بعد ابھی اپنے اگلی ایڈ وینچر پر جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں لوفی کا پوسٹر جب باقیوں کو ملتا ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ آج آخر کار اس کا سپنا پورا ہو ہی گیا جوکر کو بھی وہ پوسٹر مل گیا تھا جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتا ہے کہ اب میں میں لوفی کو پکڑوں گا اور یہی نام پاؤں گا اب وہ تلوار باس جسے ہم نے شروعات میں دیکھا تھا وہ پائرٹ ہیرو کے پاس جاتا ہے جسے بچپن سے ہی لوفی پسند کرتا تھا یہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ کئی سال پہلے جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا لوفی اب وہ ایک بہت بڑا پائرٹ بن چکا ہے اب پائرٹ ہیرو لوفی کا ساتھی تھا اس لئے پوسٹر دیکھ کر وہ اور اس کے ساتھی بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں ادھر لوفی اور اس کے ساتھی اب بہت خوش تھے اور اپنے نئے سفر پر نکل چکے تھے اور اب یہ سارے باری باری اپنا سپنا بتانے لگتے ہیں شیف کہتا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ جگہ کو ڈھونڈوں گا وہاں کھانا بنا کر دنیا کا نمبر ون شیف بن جاؤں گا پھر لوفی اپنا پاؤں آگے کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں بنوں گا پارٹس کا کینگ پھر زورو اپنا پاؤں آگے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بنوں گا دنیا کا سب سے بڑا تلوار باز جب نامے کی باری آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں سمندر کا اور پوری دنیا کا نقشہ بناؤں گی پھر لوفی کا دوست اپنا پاؤں آگے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں سمندر کا بہت بڑا وارئر بنوں گا جس کے بعد ابھی اپنا نئے ایڈوینجر کرنے گرینڈ لائن کے لیے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایک انجان آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا چہرہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کے پاس بھی لوفی کا پوسٹر پہنچ کیا تھا جس پہ سگریٹ روکی وہ جلا دیتا ہے جس کا مطلب کہ لوفی اور اس کے دوستوں کے لیے خطرہ ابھی بھی نہیں ٹلا ان کے لیے اب نئے ویلنز اور دشمن بن گئے ہیں جو پھر سے ان کے پیچھے لگ جائیں گے اب ایک طرف گرینڈ لائن اور اس کے خطرے دوسری طرف ان کے دشمن اور ویلنز ان کی لڑائی وہ سکت ہونے والی تھی اور اسی کے ساتھ یہ پورا سیزن ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے